نیپال کے فٹبول سیکٹر سے ایک بہتی بڑی اور بہتی زیادہ سیاندار خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے خبر جڑی ہوئی ہے ایسی کہ اب نیپال کی جو وومنز ہیں وہ ورلڈ کلاس لیول پر کھیلنے والی ہیں جس سے ان کی سکلز کے اندر تو صدار ہونے والا ہے ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی شورٹس اوپ انکم بھی بڑھنے والی ہے نمسکار میں پی ایم ڈی این اے سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں کمال ایار اس ویڈیو میں کمپلیٹلی جانیں گے کہ آخر کس لیگ کے اندر کونسی ٹیم کے اندر کونسی پلیئر حصہ لے رہی ہے اور اس ٹیم کے اندر باقی جو کنٹینسٹنٹ ہے وہ اے لیول کے ہیں یعنی کہ سب سے اوپر لیول کے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے اسی کے بارے میں جانیں گے ویڈیو کے انتق بنے رہیے اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بال آئیکن دبالے شئے تاکہ آپ کو گلاب ڈیٹ بھی سب سے پہلے مل سکے چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں خاص طور پر دیکھا جائے تو نیپال کے اندر ان دنوں مہیلاؤں کا دب دبا ہے چاہے آپ وولیول کو اٹھا لو چاہے آپ پیرا اولمپک کو اٹھا لو چاہے آپ اب پھر فٹبول کو اٹھا لو پیرا اولمپک کے اندر ہم نے برونس میڈل زیتا جو کی نیپال کے لیے پہلا میڈل تھا اولمپک کا اس سے پہلے نیپال کے نام کوئی بھی میڈل نہیں تھا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر نیپال نے جھنڈے گاڑے ہیں دوسری اور اگر بات کری جائے وولیول کے اندر تو ہم یہاں پر رنر اپ رہے تھے انڈیا کو ایک میچ ہر آیا بھی تھا فائنل کے اندر ہم نے تین دو سے مات کھائی تھی یعنی کہ ایک دم تکر کا مقابلہ دیکھنے کو ملا تھا تو کل ملا کر بات یہ ہوئی کہ یہاں پر بھی ہم نے ایک جی توڑ محنت دیا پھر ہماری مہیلاؤں نے ایک بار پھر سے خود کو زابط کیا ہے کرکیٹ کے اندر بھی مہیلاؤں نے ایک بڑا نام کمانے میں بہت بڑی دلچسپی دکھائی ہے وہیں پہ اب فٹبول کی باری بات کریں تو یہاں پر بھی نیپال کی مہیلائیں ان کھلاریوں کے ساتھ سلیکٹ ہوئی ہیں جو کی ورلڈ کے ٹوپ کھلاڑی ہیں میں آپ کو بتا دوں کی نیپال کے فٹبول کھلاڑی ایٹ ڈیویزن ٹیموں کے ساتھ ویسو یعنی کی ورلڈ ستریہ ویدیش لیگ کھل رہے ہیں سبیترا بھنڈاری جو کی گوئی گیمپس فرانس کے ساتھ کھل رہی ہیں وہیں پہ ریکھا پوڈل جو کی آبو دھابی کنٹری کلب یو ای کے ساتھ سلیکٹ ہو چکی ہیں انجیلا تمباپو سبا جو کی نس اینٹرومیسو گریس کے ساتھ کھل رہی ہیں یعنی کی ایک الگ دیش کہہ سکتے ہیں تینوں ہی کھلاڑیوں کے لیے راشتریہ مہیلا ٹیم کی کپتان اور گول کی پر انجیلا جسے کہہ سکتے ہیں تمباپو سب کو گریک ایڈیوزن نے یہاں پہ اپنی طرف سے سائن کر دیا ہے اور نس اینٹرومیٹو میں دو ہزار تویس پتیس سیزن کے لیے انوبندیت کر دیا ہے یعنی کی یہ اتنی جتنی کھلاڑی آپ کو بتائی گئی ہیں وہ سابی کی سابی ایک ورلڈ کلاس لیول کے اوپر سلیکٹ ہو چکی ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ انوبندیت کیا ہے تو ان کے لیے ایک وہ اپریجنٹی ہے کہ ایک اچھا خاصا پیسہ یہاں سے آئے گا جس سے کہیں نہ کہیں نہ کہ اول اپنے گیم میں سدھار کر سکتے ہیں بلکہ اپنے پروفیشن میں بھی سدھار کر سکتے ہیں دوسری اور اتنے بڑے لیول پر کھیلیں گے تو نیپال کو بھی لیپریجنٹ ہوگا اپنے آپ یعنی کی نیپال دیس کا نام بھی اوپر جائے گا دیسری سب سے بڑی بات یہ کہ کھلاڑی اگر بڑے کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلے گا تو ان سے سکل بھی سیکھے گا یعنی کی نیپال کے فٹبول کے سطر میں کافی زیادہ اچھال دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بارے میں اپنے چار کومنٹ سیکشن میں جرور لکھئے اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر کے یہاں پر بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آپ پول اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے مل سکے